میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے عالی ایمان کے درجے والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں کہ اچھے اخلاق آپ نے خود تعریف فرمائی اور کہا کہ اے ابو حریرہ اپنے اخلاق اچھے کرو اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ابو حریرہ اخلاق کا آخری درجہ وہ ہے کہ جو آپ سے توڑے اس سے جوڑو جو آپ سے مو موڑے ان سے سلام کرو جو آپ سے آپ کا حق لے لے آپ ان کا حق ان کے گھر تک پہنچاؤ اور جو زیادتی کرے اسے ماف کر دو اسے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کامل انسان کا فرمان سنے جسی کو تحجت میں دیکھتے ہوئے یہ نہ سمجھنا کہ وہ رو رہا ہے تو اسی وجہ سے وہ ایک بہت پہنچو ہی سرکار ہے کہ ایک بہت ہی پہنچو ہوا انسان ہے نہیں وہی پر عمر جیسے ہستی فرماتے ہیں کہ سن لو اور انہیں نے فرمایا کہ کامل انسان وہ انسان ہے جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے اور کسی کو دھوکہ نہ دے وہیں ماحول میں عبادات پر خاص توجہ دی جاتی ہے لیکن اخلاق کی اوپر توجہ بالکل نہیں دی جاتی ہے پورے سال ہم لوگ عمرے کرتے ہیں ہم لوگ نفل پڑھتے ہیں ہم لوگ نمازے پڑھتے ہیں ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں ہاں اس کے اندر کوئی بھی قباحت نہیں ہے اس کے اندر کوئی بھی بری بات نہیں ہے پڑھیں اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام ہے لیکن اپنے اخلاق اچھے کریں کمال عبادات سے نہیں اخلاق سے آتا ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ارشاد مبارک ہے کہ اسلام میٹا بول بولنا اور کھانا کھلانا ہے اور پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اے پیارے نبی ہمیں یہ بتائیں کہ اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ کونسا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ جس انسان کے ہاتھوں اور زبان کی شر سے دوسرا انسان محفوظ ہو یعنی اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے وہ انسان اسلام کے سب سے اعلیٰ درجہ پر ہے اور یہاں پر انسان کا ذکر کیا گیا ہے کسی مزلم کافر یا کسی اور مذہب کا نہیں وہ انسان نہیں جو کہ حج، عمرہ، زکاة یہ صحیح چیزیں کریں وہ ہے وہ بہت اچھا کام ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سے آتا ہے لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں تو اچھا بول بولنا اور ساتھ میں کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچانا یہ ہے جو ہے اسلام کا سب سے اعلیٰ مقام ہے تو دوستو آج کی میری ویڈیو کا یہ مقصد تھا کہ میں آپ سب کو بتاؤں کہ what is the reason of اخلاق اور ہماری سسائیٹی میں اخلاق کی پر کتنا فوکس کیا جاتا ہے ہم لوگوں کو عمال اور ان چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے لیکن اخلاق کے بارے میں بہت کم بتایا جاتا ہے یہ تو بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق اتنے اچھے تھے کہ وہ کافروں کو اپنی طرف انسپائر کر کے انہیں مسلمان بنا دیتے موسیقی